پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْحَجَارِ قُعدت بالکافرین تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے یعنی ایسے کاموں سے بچنا ایسی نافرمانی سے بچو جو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَّقُ النَّار تو ڈرو آگ سے آگ کا ذکر محسوسیت کے ساتھ اس لیے فرمایا تفسیر نیم میں آتا ہے کہ جہنم کے اکثر طبقات میں آگ ہوگی اور آگ کی خاص بات یہ ہوگی جہنم کی آگ کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ دنیاوی آگ سے بلکل مختلف ہوگی بلکل اس کا ذکر ہوگی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کے ساتھ فرما دیا ہے وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْحَجَارِ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے دنیا کی جو آگ ہے وہ لگنیاں ڈالنے سے جلتی ہے بھرکتی ہے جبکہ جہنم کی آگ جو ہوگی وہ لگنیاں ڈالنے سے نہیں بلکہ انسان اور پتھروں کے ڈالنے سے وہ بھڑکے گی جلے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ جس جہنم کی آگ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے یعنی انسانوں اور پتھر کے ڈالنے کی وجہ سے وہ اور بھڑکے گی دنیاوی آگ کی طرح اگر اس میں پتھر ڈال دیے جائیں یا اس پر گوشت ڈال دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ بچ جاتی ہے ایسا نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ اس سے اور بھڑکے گی تو اس سے ڈرتے رہنا اور یہاں یہ بات ہی میں حرص کر دوں کہ یہاں اگر یہ فرمایا گیا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن پتھر اور ربزان ہوں گے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اور صرف جہنم کے اندر کافر ہی جائیں گے باقی لوگ نہیں جائیں گے احسا نہیں آئیں اپنے عامال کے مطابق مسلمان بھی جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں لیکن وہ جہنم کے اندر اپنے عامال کے حساب سے جہنم کے طبقات میں جائیں گے اور اپنے عامال کے مطابق اپنی سزا پائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی سزا کو پوری کرنے کے بعد اپنے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ جہنم سے آزاد ہوں گے بری ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لے لینا چاہیے کہ بس وہ جہنم تو کافروں کے لئے بنا دی گئی ہے بس اب ہم آزاد ہوگے ایسا نہیں ہے اور پھر یہ اس پر بھی کلیر نہیں ہونا ہے کہ ہم ایک دن ضرور جہنم میں ڈالے جانے کے بعد پھر نکالے جائیں گے یہ مت سوچیں کہ ہم ڈالنے کے بعد پھر نکال لیے جائیں گے یہ سوچیں کہ اس جہنم میں اگر ہم ڈالے گئے تو اس کا عذاب کتنا ہوگا اس کو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے اس سے ڈریں اور اس پر دلیر نہ ہو کے پاس ایک دن نکالی جائیں گے تو اس بات پر آپ بلکل بھی دلیر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اس سے بھی ڈریں اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے ان کی فرمان برداری عطا فرمائے اپنی عبادت کرنی کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ